اسلام میں احترام جان کی اتنی عظمت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں جاتے اور جنگ میں بھیجتے تو ایک نصیت کرتے ہیں وہ نصیت کیا ہے وہ دیکھو کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں اللہ ادبر یہاں احترام جان کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک عادمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا گیا اسلام ٹیرررزم کو حوا کیسے دے سکتا ہے اور ایک مسلمان ٹیرررزم کیسے ہو سکتا ہے یہ الزام ہے حدیث حدیث اس طرح خالد الفضل حدسنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انتلقوا بسم اللہ و باللہ وعلى ملت رسول اللہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا تفلا ولا صغیرا ولا امراتا ولا تغلو رواہو ابو دعوت کی کتاب الجہاد حضرت ایمام ابی دعوت رحمہ اللہ ابو دعوت شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت اسی طریقے زلائیں رابی حضرت اینا سبن مالک حضرت اینا سبن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں صحابے کرام کو بھیستے تو پہلے یہ بولتے انتلقوا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ چلنا شروع کرو اللہ کا نام لو چلو بسم اللہ اور پھر باللہ اللہ کی مدد ماتے رو ایک تو اللہ کا نام تمہاری زبان پہ دوسرے اللہ کی مدد ماتے رو اور تیسرے وعلا ملت رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کے طریقے کو ملحوظ رکھو اور لا تقتلو شیخن فانین کسی بوڑے آدمی کو اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے ولا دفلن کسی بچے کو اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے ولا امراتن کسی عورت کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے کسی صغیر کے اوپر چھوٹے بچے کو اوپر تلوار نہ اٹھے بوڑے کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے کسی عورت کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے کسی بچے کو اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے جو ہتھیار ڈال دے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے اللہ تلوار کا حق ادا کرتا ہے ہر ایک کی تمنہ تھی کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں اس لئے کہ یہ تلوار نبی کی تلوار ہے حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ اس تلوار کا حق ادا میں کروں حضرت ابو پکر کی خواہش تھی کہ اس تلوار کا حق ادا میں کروں تمام صحابے کرام کی خواہش تھی اس تلوار کا محق ادا کروں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار ایک مشہور صحابی حضرت سماک اپنے خارشہ کو دیا اور کہا کہ سماک یہ تلوار تم لے سکتے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دیجئے لیکن آپ نے کہا کہ اس تلوار کا ایک حق ہے اے اللہ کے رسول آپ کی اس تلوار کا کیا حق ہے فرمایا کہ یہ تلوار یہ محمد کی تلوار ہے یہ تلوار کسی بچے کو اوپر نہیں اٹھنی چاہیے یہ تلوار کسی بھوڑے کو اوپر نہیں اٹھنی چاہیے اور یہ تلوار کسی عورت کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو اوپر نہیں اٹھنی چاہیے جاتیاں ڈال دیں اللہ اوپر یہ محمد کی تلوار ہے یہ ہمارا نبی ہے یہ قائد ہے جنگ کے اصول بتا رہا ہے کہ بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھا یہ کہتے ہیں بم کہیں لگا دیا ارے بم آپ لگا دے رہے کہ کوئی بھی لگا دے رہا میرا خیال ہے کہ مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ احترام جان کی اتنی عظمت ہے اس چیز کا کوئی تصوری نہیں ہے اسلام کے اندر ارے لگا اس میں بچہ بھی مر سکتا ہے اس میں عورت بھی مر سکتی ہے اس میں بوڑے بھی مر سکتے ہیں ارے جب بوڑوں کو مارنا حرام قرار دے دیا گیا نبی نے بنا فرمایا کہ بچے کو اوپر تلوار نہیں اٹھنا بوڑے کو اوپر تلوار نہیں اٹھا تو اس طریقے کی حرکت کو اسلام کیسے پسند کر سکتا ہے لہذا اسلام نہ تو ٹیررینزم کے ہوا دیتا ہے اور نہ تو اس کا کوئی شائع بات دین اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں تو سرا پہ سلم ہے سرا پہ شانتی